موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالا وبعد نظرین اکرام گدشتہ نشست میں آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی کہ ایک باپ شادی کے بعد بھی اپنی بہو اور اپنے بچوں کی خبرگیری کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اخیر میں یہ حدیث بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور کہا کہ تم لوگ جو طلب کرتے ہو میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتلاتا ہوں تم لوگ جب اپنے بستر پر آؤ تو تیس مرتبہ اللہ اکبر تیس مرتبہ الحمدللہ اور تیس مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے جو تم نے طلب کیا ہے تو یہ حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے یہاں اپنے بچوں کے یہاں اپنی بہوں کے یہاں آتا جاتا رہے آ جا نہیں سکتا ہے تو آج کا الموبائل اور انٹرنیٹ ہے کم سے کم ان سے گفتگو کرتا رہے خوشی اور غم کے مواقع پر انہیں بلاتا رہے اور انہیں خوشی اور غم میں شریک کرتا رہے یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے آج کی یہ نشست جو کی آخری نشست ہے تو اس کے اندر کچھ اور باتیں جو کی بہت اہم ہیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ باپ بذات خود نیک اور صالح ہو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہیں جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ انہیں جو حکم جہتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو ان خوبیوں سے متصف کرے جنہیں خوبی کہا جاتا ہے ان صفات سے متصف کرے جنہیں اچھے صفات کہا جاتا ہے ان نمائع اصاف سے متصف ہو کہ لوگ دیکھ کر کے اسے کہیں کہ کتنا اچھا آدمی جا رہا ہے کیونکہ باپ اپنے بچوں کے لئے آئیڈیل ہوتا ہے باپ اپنے بچوں کے لئے اسوا ہوتا ہے باپ اپنے بچوں کے لئے نمونہ ہوتا ہے ہر چیز میں برائی میں بھی اچھائی میں بھی اور بچے نقال ہوتے ہیں بچے ہی نہیں بلکہ بڑے لوگ بھی دوسروں کی نقل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر کے وہ اس کام کو بجا لاتے ہیں اس لئے باپ کو چاہیے کہ اچھا قدوہ رہے اچھا نمونہ رہے جس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے اور قدوہ تھے اپنے صحابہ کے لئے سلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے آئے تھے حضیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا معاملہ ایتے ہوا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں سارے صحابہ اکرام پریشان سارے صحابہ اکرام غصے میں ہیں صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے جانوروں کو زبح کر دو اور اپنے سر کا حلق کرا لو اپنے بال نکلوا لو صحابہ اکرام غصے میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اس بات کو نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے پاس آتے ہیں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اپنی زوجہ متحرہ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ نے اپنے سفر میں ساتھ رکھا تھا کہتے ہیں دیکھو لوگوں کی یہ حالت ہے کیا کیا جائے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور آپ خود جانور زبح کیجئے خود اپنے سر کے بال نکلوا آئیے ابھی دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ ایسا کرنے لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو زبح کیا اپنے سر کے بال نکلوا آئے جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کر رہے ہیں تو صحابہ کرم دور پڑے حلق کروانے کے لیے اپنے جانوروں کو ضبخ کرنے کے لیے راوی کا بیان ہے کہ اس طرح دور نے لگے گویا ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے تو دیکھئے کہ کسی کو دیکھ کر کے وہ کام کرنا بچوں ہی کی فطرت نہیں بلکہ بڑے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں بچے تو بدرجہ اولا ایسا کرتے ہیں ایک آؤ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے جا رہے تھے مشرقین کہ یہاں ایک درخت تھا اس درخت پر تبرک کے لیے وہ لوگ اپنی تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے صحابہ کرام نے دیکھا کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی آپ لٹکانے والا بنا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی یہ چیز جائز نہیں ہے تو دیکھئے اس حدیث کے اندر بھی کہ کس طرح ایک انسان دوسرے کو جب کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک بڑا شخص ایسا کر سکتا ہے تو بچے تو بدرجہ اولا کریں گے لہذا ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی خوبیوں سے متصف کرے نماز کا پابند بنے اسلامی لباس زیبتن کرے جھوٹ نہ بولے غلط کام نہ کرے تکبر نہ کرے گالی گلوچ نہ بکھے اگر ایک بچہ اپنے باپ کو تر شروعی کرتے ہوئے دیکھے گا ہمیشہ چلاتے ہوئے دیکھے گا ہمیشہ گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھے گا غیر اسلامی لباس پہنتے ہوئے دیکھے گا دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے دیکھے گا بھائی بہنوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے دیکھے گا ہمیشہ غصے میں دیکھے گا ہمیشہ بات بات پر شیخی بغارتے ہوئے دیکھے گا تو یہ ناممکن ہے کہ بیٹا اس کے برعکس ہو جائے ہاں یہ اور بات ہے کہ بیٹے کو اللہ رب العالمین تعلیم سے نماز دے اس کے اندر علم آ جائے تو ممکن ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے وانا بیٹا بھی وہی کام کرے گا جو کام کرتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے اور جب بیٹا وہ کام کرتا ہے تو باپ ناراض ہونے لگتا ہے ایک عربی شاعر کہتا ہے فَلَا تَجْزَعَنَّ عَنْ سِيرَةٍ اَنْ تَسِرْتَهَا فَأَوَّلُ رَابِضٍ سِيرَةً مَنْ يَسِيرُهَا جو کام آپ نے کیا ہے اگر وہی کام کوئی دوسرا کرے تو آپ غم نہ کریں آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ خفا نہ ہوں غصے میں نہ ہوں کیوں اس لیے کہ کسی کام کا پہلا معلم کسی کام کا پہلا رہبر کسی کام کا پہلا استاد اور ٹیچر وہ ہوتا ہے جو خود وہی کام کرتا ہے باپ کی زبان ہمیشہ گالیوں سے تر رہتی ہے باپ کا تکے کلام گالی ہے تو اگر آپ اس کے بچوں کو گالی دیتے ہوئے دیکھیں گے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اور اگر باپ غصہ ہو کہ میرا بچہ کیوں گالی دیتا ہے تو اس کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کے اندر صدھار پیدا کرنی چاہیے بہت سے لوگ اس قدر سنگ دل ہوتے ہیں اور اس قدر ان کے اندر جانور کی صفت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کو بے تہاشا مارتے ہیں اور اپنی بیوی کے سامنے اپنی مردانگی دکھاتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھ کر کے بلگتے ہیں چلاتے ہیں لیکن اس وقت باپ طاقتور ہوتا ہے اور اپنی پوری مردانگی اپنی بیوی کو مار کر کے دکھانا چاہتا ہے بچے دیرے دیرے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد وہی بچے اپنے اس باپ نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس باپ نے عملی طور پر نفرت کرنا سکھلایا ہے کہ دیکھ میں تیری ماں کو مار کر کے اس سے نفرت کرتا ہوں تو بچوں کے اندر یہی صفات سرائت ہو جاتی ہے اور بچے آگے جا کر کے یہی کام کرنے لگتے ہیں آج سماج اور معاشرے کی حالت کا آپ جائزہ لیجئے آپ دیاتوں میں دیکھئے کچھ جاہل باپ ایسے بھی ہیں کچھ کم پڑھے لکھے باپ ایسے بھی ہیں کچھ تند نظر باپ ایسے بھی ہیں جو اپنی پوری مردانگی اپنے بچوں پر دکھاتے ہیں اپنی بیوی پر دکھاتے ہیں اور انہیں فخر ہوتا ہے لوگ جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے بہت ننگا ہے بہت زدی ہے تو انہیں فخر ہوتا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں میں بہت بڑا زدی ہوں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے واسطے کبھی بھی ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو تانو تشنید تک نہ کرے گالی گلوش تک نہ کرے مارنا تو دور کی بات ہے اس سے بچے وہی سیکھیں گے جو باپ کو دیکھتے ہیں بچے نے اپنے باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا آگے چل کر کے وہی کہتا ہے اور باپ کے طور طریقے کا بچے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک عربی اشار نے بیان کیا ہے عربی اشار کہتا ہے وَيَنْشَعُ نَاشِعُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ ہمارے قبیلے کا نوجوان انہی خوبیوں انہی اچھے صفات کو لے کر جوان ہوتا ہے جس کا اس کے باپ نے اسے خوگر بنایا ہوتا ہے جس کی اس کے باپ نے اس سے عادت ڈالی ہوتی ہے لہذا باپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو سوارے اپنے کردار کو سوارے اپنی گفتار کو سوارے اپنے اخلاق کو سوارے اور ہر برے کام سے وہ پرہیز کرے جب وہ برے کام سے پرہیز کرے گا جب وہ نیک رہے گا تو اچھا رہے گا اس کے بچے بھی ویسے رہیں گے اس کے بچے بھی اچھے رہیں گے اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے دراصل اسے سکھاتا ہے عبراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ گور کیجئے عبراہیم علیہ السلام نے کہا یا بونیہ پیارے بیٹے تو بیٹے نے کہا یا عبتِ ابباجان یعنی باپ نے جس پیار بھرے لہجے میں اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اسی پیار بھرے لہجے میں اسی عدب اور اسی احتراب میں بیٹے نے بھی اپنے باپ کو مخاطب کیا تو باپ دراصل اپنے بیٹے کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اپنے بچوں کے سامنے جو کچھ کرتا ہے دراصل اسے اس کی تعلیم دیکھتا ہے اس کو سکھاتا ہے باپ اگر نیک ہو تو کیا کہنے باپ کی نیکی اس کی اولاد کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اس کی اولاد کے لیے بہت بڑی جائداد ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے جائداد جمع کرنے کے لیے دین کو بھول جاتے ہیں شریعت کو بھول جاتے ہیں اخلاق کو بھول جاتے ہیں دینی تعلیم و تربیت کیوں بھول جاتے ہیں انہیں یہ بات جاننا چاہیے کہ اولاد کے لیے سب سے بڑی پراپرٹی سب سے قیمتی جائداد سب سے مہگی سروت باپ کا خود نیک ہونا ہے کیونکہ باپ جب نیک ہوگا تو اس کی نیکی کا فائدہ اولاد کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی بچوں کو ملتا رہے گا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں بستی والے موسیٰ اور خضر کے زیافت نہیں کرتے ہیں انکار کر دیتے ہیں ہم تمہارے زیافت نہیں کریں گے دونوں بھوکے ہوتے ہیں لیکن اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے والی ہوتی ہے گرہ چاہتی ہے خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھی کر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو جاتے ہیں آگے چل کر کے خضر علیہ السلام موسیٰ کو اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْذُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا موسیٰ وہ گاؤں میں جو دیوار تھی گرنے والی تھی میں نے اس کو جو سیدھا کیا تھا وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی یتیم بولتے ہیں بلوغت سے پہلے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے ان کا کوئی دیکھ رہے کرنے والا نہیں تھا یتیم بچے تھے وہ اس دیوار کی نیچے خزانہ جمع ہوا تھا اس دیوار کی نیچے خزانہ جمع ہوا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ گاؤں کے دوسرے لوگ دیکھ لیتے اسے لے لیتے اور بچے اس سے محروم ہو جاتے وہ مصیبت کے شکار ہو جاتے لیکن چونکی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا لیکن چونکی ان دونوں کا جو باپ تھا بڑا نیک تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ ان کے خزانے کی حفاظت کی جائے اور بڑا ہو کر کہ یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ناظرین کرام غور کیجئے ایک باپ جب نیک ہوتا ہے تو یہی اس کے بچوں کے لیے سب سے قیمتی پراپر کی ہوتی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان دونوں کا باپ نیک تھا اس لیے ان کی جائدات کی حفاظت کی گئی آج بھی سماج اور معاشرے کندر دیکھئے الحمدللہ کچھ گھرانیں ایسے ہیں جن کے باپ انتقال کر گئے ہیں چار چار بیٹیاں ان کی ہوتی ہیں باپ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن بیٹیوں کی شادی اتنی آسانی کے ساتھ اچھے گھرانوں میں ہو جاتی ہے اور وہ خوشحال رہتی ہیں جب معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا نمازی تھا قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا بیمان نہیں تھا جھوٹ نہیں بولتا تھا دھوکہ دھڑی نہیں کرتا تھا لوگ اس کو اچھا جاتے ہیں اور آج بھی سماج اور معاشرے کے اندر الحمدللہ کچھ ایسے گھرانیں ہیں جو غریب تو ہیں آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں جہاں جہیز کے بغیر شادیاں نہیں ہوتی ہیں کچھ باپ ایسے ہیں جن کی پانچ باچ بیٹیاں ہیں وہ غریب تو ہیں لیکن نیک ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں ایسے داماد عطا کرتا ہے ان کی بیٹیوں کیسے رشتے لگاتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار اپنی داتوں تلے اپنی انگلیاں داب لیتے ہیں چبانے لگتے ہیں کہ کیسے اس کو اتنا اچھا داماد مل گیا ہے کیسے اس کو اتنی اچھی بہو مل گئی ہے کیسے یہ بالکل خوشحال ہے اور کم پیسے میں اس نے اپنے بچے کی شادی کر دی بچے کی شادی کر دی تو باپ کا نیک ہونا اولاد کی یہ سف سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے سف سے قیمتی دولت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ ضمن یہ بات ذکر کر دی ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے بھی ویسے بن جاتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر جو عام سوچ بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ باپ جب نیک ہوگا تو بیٹا نیک ہوگا باپ جب نیک نہیں ہوگا تو بیٹا نیک نہیں ہوگا ماں جب نیک ہوگی تو بیٹی نیک ہوگی ماں نیک نہیں ہوگی تو بیٹی نیک نہیں ہوگی یہ ایک عام بات ہے اور تعجب کب ہوتا ہے لوگوں کو کہ باپ نیک تھا بیٹا نالائق بن جائے نیک نہ ہو تعجب اس وقت ہوتا ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ضمناً بیان کیا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پتن مریم علیہ السلام سے ایک معجزہ تھا بلا نکاح اور بلا شادی کے اللہ رب العالمین نے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بطور معجزہ کی تھی جب وہ اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے گاؤں میں آتی ہیں اپنے معاشرہ اور سوسائٹی میں آتی ہیں تو گاؤں والوں نے کہا کہ اے مریم نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری تھی تو کیسے بری ہو گئی اور حقیقت بات یہی ہے کہ مریم علیہ السلام نے کوئی غلط رشتہ نہیں قائم کیا تھا کوئی غلط تعلقات نہیں بنائے تھے کہ بغیر شادی کے ان کے بطن سے بچہ پائدہ ہو جائے بلکہ مریم علیہ السلام اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کی طرح نیک تھی لیکن ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بطور معجزہ تھی اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں جس طرح مرد اور عورت کے ملاقات سے بچہ پیدا کر سکتا ہوں اسی طریقے سے بغیر مرد کے بھی بغیر شادی کے بھی میری قدرت یہ ہے کہ کسی کو میں بچہ دے سکتا ہوں اللہ رب العالمین دکھانا چاہتا تھا کہ جس طرح مرد اور عورت کے ملاقات سے میں بچہ دے سکتا ہوں اسی طریقے سے بغیر مرد کے بھی میں بچہ دے سکتا ہوں کسی کو تو یہ اللہ رب العالمین قدرت تھی وہ بری نہیں تھی اسی طریقے سے باپ جب نیک ہوتا ہے تو بیٹا کبھی کبھی بہت بڑا عالم بن جاتا ہے مبارک نامی ایک شخص ایک باغ میں کام کر رہے تھے کئی سالوں تک کام کیے ایک دن باغ کا مالک آتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے کوئی میٹھا پھل لائکر کے دے دو وہ لاتے ہیں پھل باغ کا مالک جب کھاتا ہے تو میٹھا نہیں نکلتا ہے کہتا ہے کہ دوسرا لے کر کے آؤ وہ دوسرا لے کر کے لائکر دیتے ہیں وہ بھی کھٹا نکلتا ہے مالک غصہ ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ تم اتنے سال سے باغ باری کر رہے ہو باغ کی نگرانی کر رہے ہو اور تم یہ نہیں پتا کون سا فل میٹھا ہے اور کون سا فل میٹھا نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا مجھے باغ کی رکھوالی کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ فلوں کو چکھنے کے لئے کہا گیا ہے اتنے دیانت دار تھے اتنے ایمان دار تھے اتنے نیک تھے کہ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے انہیں کے ذریعے سے عبداللہ بن مبارک نامی ایک ایسے عالم کو پیدا کیا جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقی بہت بڑے محدث اور بہت بہت عالم گزرے ہیں باپ کی نیکی باپ کی زندگی میں بھی بچوں کے کام آتی ہے اور باپ کی زندگی کے بعد بھی بچوں کے کام آتی ہے اسی طریقے سے ایک باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نیک اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ رجحان بن چکا ہے ان میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ نیک بچہ وہی ہے فرما بردار بچہ وہی ہے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ وہی ہے جو سب سے زیادہ پیسے اسے کما کر کلا کے دے پیسوں کی بارش کرے چاہے غلط طریقے سے لے رہا ہو اچھے طریقے سے لے رہا ہو خود وہ نیک ہو یا نہ ہو نیکی کا فرما برداری کا معیار یہ تیہ کیا جاتا ہے آج کے سماج اور معاشرے میں کہ جتنا زیادہ پیسہ بچہ کما کر کے دیتا اتنا ہی زیادہ وہ نیک ہے نعوذ باللہ من دالک اللہ رب العالمین نے قرآن بجید میں کہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدول لکم فحضروہم اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے تمہارے بچوں میں سے کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں تم ان سے بچو انہیں قسم کے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے کہا کہ جو نیک نہ ہوں جو اچھے نہ ہوں جنہیں نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں حلال اور حرام نجانے کون کون سے طریقوں سے وہ پیسے کما کر کے لاکے اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں اپنے باپ کو دیتے ہیں لیکن باپ بجائے اس کے کی اس پر اس کو ڈانٹے اس پر اس سے ناراض ہو کر سمجھائے اسے لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ الٹا کرتا ہے اور اسی بیٹے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے نہیں اس قسم کا رجعان اور فرما برداری کا یہ معیار بالکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بتلائی ہے اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُولَ ایک نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے والد کو اس کی والدہ کو ثواب پہنچاتے ہیں ان کے عامال کا ان کے عجل و ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو جو بچہ نیک ہوتا ہے پارسہ ہوتا ہے گالی گلوج نہیں بکتا ہے نمازوں کا پابند ہوتا ہے حتیٰ کی وہ ایک معزز پیشے دین کی تعلیم دین کی تدریر سے جلا ہوا ہے خطیب ہے امام ہے اس سے جڑا ہوا ہے لیکن اپنے باپ کو جتنا اس کا باپ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے نہیں دے پاتا ہے تو باپ اسی بچے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے سب سے کم تر سمجھتا ہے حالانکہ باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا یہی بیٹا اس کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا ایک حدیث کا اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان کہے گا اپنی قبر کے اندر اے اللہ یہ میرے درجات کی بلندی کس وجہ سے ہے تو رب العالمین کہے گا کہ تیرے نیک بچے کے تیرے حق میں استغفار کرنے کے وجہ سے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں نظرین کرام یہ تھی ایک اولاد کے بارے میں ایک والد کی ذمہ داریہ جس کو مختلف نشیستوں میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اگر ان تمام ذمہ داریوں کو ایک باپ سمجھیں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ باپ بیٹوں کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی دنیا کے اندر باپ اپنے بچوں سے ہسی خوشی ملجل کر رہے گا اس کے مرنے کے بعد میں یہ اولاد اس کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توافیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں